اس لیے سارا جھڑا غدیر خم پہ آکے ختم ہوتا ہے مارا تو عقیدہ سیدھا سیدھا ہم اس میں تقیع کرتے نہیں کہ بھئی جب کچھ بھی نہ تھا اول ما خلق اللہ ہوتا ہے میرے دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے آپ کے ہاں مشہور ہے عقیدہ امامت ایسے روایات کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جو اس حالت میں مر جائے کہ جس کے گردن میں امامت کا کسی امام کی بیعت کا توک نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے یہ ہماری کتابوں میں بھی ملتی ہے لیکن ہمارے اہل سنت کے اندر کوئی امام کا کوئی اس طرح تصور نہیں ہے جیسے آپ کے آئے آپ کے حوالے جو عقیدہ امامت کا جو تصور ہے ہمارے ہاں یہ مشہور یہ ہے کہ یہ اس کو ایسے ہی ایتھنٹک مانتے جیسے نبوت ہے یعنی نبی سے بھی بڑھ کر مقام دیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بتائیے کہ آپ کا عقیدہ امامت اہل تشیع و مکتب اہل بیت میں وہ کس درجہ کیا اور اس کو کیسے مانا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پھر وہی بات آگئی ہم سے تو پوچھ لو ہم کیا چاہتے ہیں ہم کیا مانتے ہیں ہماری کتابیں پڑھ لیں اگر وہاں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ نبوت سے پہلے امامت سے تو بات کیجئے لیکن اگر ہمارے اصول دین میں پہلے توحید پھر عدل پھر نبوت پھر امامت پھر میاد پھر کیا جھگڑا ہے عدل بھی تو ہماری اصول دین میں نہ لیکن وہاں تین اصول دین ہیں توحید نبوت میاد ہماری اصول دین دوسرا ہی عدل ہے عدالت عدالت کا قیام یہ عدالت کا قیام کون کرے گا اچھا چلیے یوں چلتے ہیں پہلے پھر وہی بالی بات کر دیتے ہیں کہ ایسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ ظاہرے کے عوام الناس کے لئے لوگوں کے لئے سوال کیا آپ نے تو تاکہ وہ آسانی سے سکھ لیں اس میں بھی ہم منطق فلسفہ اور وہ جو کلامی بحث ہوتی ہیں متقلمین کی جو بحث کلاتی اس میں ہم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ہم سیدھی سیدھی سی بات کرتے ہیں کہ امامت کا کنسپٹ ہے کیا دیکھئے قرآن مجید میں امامت کیا ہے قرآن مجید میں امامت کا لفظ جو ہے وہ تین طرح کے معنی میں آیا ہے ابھی آپ کے سامنے رکھتے تھے ایک امامت وہ ہے پیشوا کے معنی میں اچھے ہو یا برا ہو اچھا ہو یا برا ہو مصدر میں ارز کتبہ کی خدمتیں وَجَعَ اللَّهُمْ أَئِمَتِين يَدْعُونَ إِلَ النَّار ہم نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنایا یہ لوگوں کو جہنم بھی طرح بولاتا ہے وَقَاتِلُوا أَئِمَتَ الْكُفْرِ لَرُو اَئِمَئِ کُفْرِ سے آگیا ہے لفظ اَئِمَتَ الْكُفْرِ یعنی پیشوا جن کے پیش رہاں چلتے ہیں تیسی آیت يَوْمَنَدُوا كُلَّهُ نَاسِمْ بِأِمَامِ لصح قرآنی ہے نا کہ کوئی شخص بغیر امام کے نہیں اٹھایا جائے گا یہاں بھی کس معنی میں یعنی جس کو فالو کر رہا ہے یہ وہ معنی بتا رہا ہوں آپ کو جس کو بھی فالو کر رہا ہے معصوم کو فالو کر رہا ہے غیر معصوم کو فالو کر رہا ہے سیاسی لیڈر کو فالو کر رہا ہے مذہبی لیڈر کو فالو کر رہا ہے يَوْمَنَدُوا كُلَّهُ یہ حدیث تو نہیں ہے نا يَوْمَنَدُوا كُلَّهُ نَاسِمْ بِأِمَامِ ہر انسان کو اس کے پیشوہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا یعنی جس کے بھی وہ پہلے بھی کر رہا ہے صحیح تو ایک تو انصف قرآنی کے بھئی آپ کو اس کے حوانے وہ حدیث زیادہ موتبر ہے مَمْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امَامَ زَمَانِ مَاتَ مَتَتَن جَاهِلِيَا جو مر گیا اور اس نے منہ زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موتبر گیا لہذا امام کی شنافت سے قرآنی کی طرح ضروری ہے جس کے پیچھ آپ کو اٹھنا ہے وہ امام کیسا ہونا چاہیے جب قیامت کے دن میرا حش امام کے ساتھ ہوگا بنیاد سے چلیں گے بڑا آسان ہو جائے گا مسئلہ ہم اس لئے پہلی سیریز پر قدم رکھتے ہیں سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے امام کے ساتھ اٹھا رہا ہے نا جس کو میں فالو کر رہا ہوں جو میرا پیشوائے ہیں تو قیامت کے دن جو میرے آمال کا ذمہ دار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے جو پوری ذمہ داری لے گا نا تو اتنا تو یقین ہو پہلے مرحلے میں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میں جس کو فالو کر رہا ہوں وہ ہمارے دیگر مقاطم ہیں بیعت کے نام پہ آتی ہے تو بھئی وہ کیا ہے آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے اس لئے کر رہے ہیں کہ امام کے ساتھ اٹھنا ہے اچھا وہ بھی امامت ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بظاہر تو وہی ہے نا کیونکہ بیعت کا مطلب ہے آپ اسی کے فالو کر رہے ہیں اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گے تو مفہوم کیا بن رہا ہے قطب غوث عبدال جو بھی ہے مفہوم تو یہ بن رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہمیں شفاعت کرے گا ہمیں ساتھ لے کے جائے گا ایسے ہی ہے نا ایسا ہی ہے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تیہ ہے کہ ہر انسان قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ اٹھائے گا جب اپنے امام کے ساتھ اٹھائے گا پہلے مرحلے میں اسے معریفت واجب ہوئی کیا نہیں ہوئی امام کی کیونکہ اس کا حشر قبر کے بعد حشر نشرف کہ امام کے ساتھ ہے اس لئے ہمارے ہمیں اصول دن میں نہ کہ واجب ہے شنافت اقلی شنافت کیا تقاضی کرتی اقلی شناختی کرتی جس کے ساتھ تمہاری دنیا بھی اور آخرت بھی جو تمہاری دنیا میں بھی رہنمائی کرے اور آخرت میں بھی تمہارا پیشوہ بنے تو وہ کیسا ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے جس پر مجھے یقین راسخ ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجھے گمراہ نہیں کرے گا گمراہ نہیں کرے گا ایک بات تہہو گئی یہ اپنے عقیدے کے حساب ترکیے امامات کے لئے نیاد یہ ہے کہ نہیں امام کے ساتھ ہوئے لہذا امام کی معارفت واجب ہے اس حد پر ہے کیونکہ عقلی مسئلہ لہذا اصول دین میں آئے گا کیونکہ اسی کے دم سے عدالت کا قیام نبی سے بڑھانی ہے نبی کا کام ہے دین لانا امام کا کام ہے دین کی حفاظت کرنا لاشعوری طور پر بھی ہر مسلمان کہتا ہے کہ امام حسین نے کربلا میں دین بچایا کہتا ہے نا دین بچایا دین دین کے لئے قربانی تھی کیونکہ امام ہے اتنا ہمیں نہیں معلوم کہ امام دین کی حفاظت کرنے والا ہے یعنی وہ جو حضور چھوڑ کے جارے ہیں بھی ہم آگے تدازی تشریح کر دیں گے پہلے ہم آیات بتا دیں ہم کو یہ ہوگی ایک امام حسین کہ اس پہ سب کے لئے اب آئیے سورہ بقرہ 124 نی آئیت یہ تب جب امتحان دے چکے امتحان تب دیے جب نبی تھے یا نہیں تھے نبی تھے خلیل تھے نا رسول تھے تو امتحان دیے نا جب ہم نے آزماء لیا سب چیزوں سے پھر ہم نے کہا اب ہم آپ کو لوگوں کا پیشوہ بنانے جارے ہیں امام بنانے جارے ہیں یہاں امامت آماء یعنی وہ امامت جس میں دنیا آخرہ سب کی چیزیں ہیں یہ ایسا منصف تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے قَالَ مِنزِدِ میری اولاد کو بھی دی جواب کیا ملا تھا لا یا نالو احدی ظالمین ظالمین جو ہوں گے تمہاری نسل میں ان تک یہ اہد نہیں پہنچے گا اب ظالمین زد ہے عادل کی ظالم زد ہے کس کی عادل کی تیہ ہو گیا نا کہ جو امام ہوگا پہلی شرط اس کی کیا ہوگی پہلی شرط عادل ہے کیونکہ ظالم امام ہوئی نہیں سکتا ظلم کا مطلب ہے خالی گردے نے اڑا دینا نہیں ہے ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا آپ بھی سمجھتے جوتی کا مقام پیر میں ہے نا سر پہ رکھنا ممکن ہے گناہ نہ ہو لیکن ظلم تو ہو گیا نا ٹوپی کا مقام سر پہ رکھنا ہے اس کو پیر میں رکھ لوں تو ظالم کیسے بن سکتا امام یعنی جو ہر شیخ اس کے مقام پہ رکھنا نہ جانتا ہو نہ سمجھتا ہو تو پھر وہ ایسا امام ہونا چاہیے عادل کہ جو ہر شیخ کے ساتھ عدل کرے ہر شیخ کے ساتھ انصاف کرے پہلی شرط ہوئی کہ ایسا امام وہ ہونا چاہیے عادل ہے اس لئے عدالت ہماری ہاں دوسرے نمبر پہ آگئی کیونکہ عدالت لازمہ ہے نووت کا بھی اور امامت کا بھی یہ لازم و ملزوم ہے ہمارے یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ کوئی عقیدہ رکھ لے کہ بھئی اور حضور اگر ماذا اللہ ماذا اللہ سو رہے تو وہ نبی نہیں ہے یا فلا کام کرے تو وہ نبی نہیں ہے ہر حال میں نبی ہے وہ خواب کے عالم میں بھی نبی ہے وہ کسی بھی عالم میں ہے وہ نبی ہے اس سے گمان اسی لئے عصمت بھی ہماری آ جاتی نہیں عصمت کے قرارے کے نہیں ہے چالیس سال سے قبل بھی نبی ہے اور پہ جائش چالیس سال قبل ہمارا تو عقیدہ سیدھا سیدھا ہے ہم اس میں تقیہ کرتے نہیں کہ بھئی جب کچھ بھی نہ تھا اول ما خلق اللہ اللہ نے سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہاں تک ہے سیدھی سی بات کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث قصیم آپ کیاں بھی ہماری ہم بھی کہ لولاک ما خلقت افلاک اگر آپ کو خلق نہ کرتا تو میں افلاک ہی خلق نہ کرتا بات ختم ہو گئی عالمین بعد میں آئے ہیں محمد عربی خانور پہلے خلق ہو ہم کے لئے خلق ہوئے ہیں سارا رحمت اللہ العالمین ہے خیر آگے چلتے ہیں اب آئیے سورہ انبیاء تہتر ویعیت وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَوْهَنَا إِلَهِ فَيْنَا الْخَيْرَاتِ اس کا پس منذر بھی بتاتے ہیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے بس ایک آیت بیچ پہ بیچ پہ سے نہیں بتا رہا یہ تمام انبیاء جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے انبیاء کا ذکر ہونے کے بعد تہتر ویعیت میں ان سب کے لئے کہا جا رہا ہے وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَةٍ ہم نے ان تمام انبیاء کو امام بنایا پیچھے سب کا متعدد جانی جتنے انبیاء کے نام اس میں ہیں سورہ انبیاء میں سب سے زیادہ انبیاء کے نام اس کے سورہ سافات میں وَجَعَلْنَا هُمْ أَيْمَةٍ ہم نے انہیں امام بنایا دوسری بات یہ ہے کہ یہ امام اس منصب کا امام بنانا نبی بنانا اور وہ امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے کیونکہ منصب اتنا زبرد لوگ کہاں سے فیصلہ کریں گے جب ان میں ان کا خود اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آدل ہوں گے نہیں ہوں میں جب لوگ خود یہ شرائط پوری نہیں کر سکتے کوئی زمینی ڈیموکوریسی تھوڑی ہے کہ آپ نے ملکہ کسی کو عزیر آزم بنا دیا یہ الہی منصب ہے یعنی اگر رسول بھی کسی کو امام بنائے گا تو اللہ کے حکم سے بنائے گا رسول اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا ابھی میں دلیل دے دوں گا آپ کو پیغمبر بھی اپنی مرضی سے اپنا جانشین نہیں بنا سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو نہیں کر سکتا الہی منصب ہو جانا ہم نے ان کو امام بنایا کیوں بنایا یہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں دوسری بات یہ آگئی یہ منصب الہی ہے یہ اللہ دیتا ہے منصب جیسے جناب ابراہیم کی نے میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے جا رہا ہوں یہ منصب ایسا نہیں کہ ہم چار آدمی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں اور کسی کو امام بنا دیں ہاں عام معنے میں میں نے بتا دیا وہ تو مسجد کا بھی پیش امام ہے اس کو بھی ہم امام صاحب کہتے ہیں یہ امومی معنہ ہے نا امام غزالی کہہ دیا امام خمینی کہہ دیا یہ سب یہ امومی معنہ ہے اور جتنے بھی تاریخ میں امام گزرے ہیں وہ امومی معنہ ہے اس میں میں نے پہلی حصہ کر دیا کہ اس میں تو سارے جس کو موتمر جو بڑا بزرگ ہوتا ہے شیخ ہوتا ہے اپنی قوم کا اس کو امام کہتے ہیں اچھے معنہ بھی کہتے ہیں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے نام کے ساتھ امام کا لفظ لگتا ہے نہیں لگتا امام کا لفظ لگا دیا جاتا ہے ہر مکتب میں لگا جاتا ہے کوئی ایسی بات نہیں جو جس کے بھی ماننے والے ہو ہم اس سے بحث نہیں میں مانو یا نہ مانو اگر کوئی مان رہا ہے امام ابن تیمیہ تو بھئی وہ کیا لگا رہا ہے ان کو سب سے اگر مانتا ہے تو کہہ رہا ہے نا وہ یہ لگا ہے اب وہ خاص امامت کون دے گا آپ یہ بہت ہے کہ یہ امامت جو میں نے امام کے نام لیا دینا یہ اللہ نے دینا اللہ نے تو نہیں دینا یہ تو ہم نے لگایا ان کے ساتھ جو علماء کی جو بات کرتے ہیں علماء کے ساتھ امام کا اللہ نے تو نہیں لگایا یہ تو ہم نے لگا چھئے کہ لگا سکتے ہیں میں نے کہہ دیا عام مانا ہے جس کو بہت بڑا عالم زمانے کا سمجھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ ہم اسطلاحہ کہہ دیتے ہیں امام ٹھیک میں نے کہا امام صاحب ہم پیزید کے امام کو امام کہہ دی دیکھیں سب جانتے ہیں جب میں ان کو امام کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے امام غزالی کو کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے امام خمینی کو کہہ رہا ہوں تو اور بات ہے اور جناب جب کسی نبی کو کہہ رہا ہوں تو وہ اور معنی میں آجا ہے وہ الہی منصر ہے یہ الہ اللہ نے دیا یہ منصر منصوص ہے یہ منصوص من اللہ آیت کے لئے وجہ اللہ ہم نے امام بنایا اب آئی سورہ فرقان 25 سورہ چوہتر بھی آیت وَالَّذِينَ يَقُلُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آَيُنِ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامِ امامتِ خَاسْسَان خَاسْسَانِ 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 کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اچھی اولاد دے دیں کچھ اچھی کچھ اچھی ازواج دے دیں من کل حضر ہے من طبیز کے لئے من ازواج نا وَزُرِّيَاتِ نا اسے بیعتف ہے کچھ اچھی ازواج دے دیں کچھ اچھی اولاد دے دیں قرآت آجن ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا دیں سب کے لئے نہیں مانگی دعا ہے کچھ اچھی ازواج کچھ اچھی ہے آنکھوں کی تھنڈک بنا دیں اور ہمیں متقین کا امام بنا دیں بَجْعَلْنَ لِلْمُتَّقِينَ امامہ بس اس کا مطلب ہی ہوا کہ متقین کون ہیں دو جملے میں بتا دیں قرآن مجید میں انسانوں کو حکم ہے یا ایوالناس عبود رب بغیر انسانوں یہ کرو یہ کرو یہ کرو کرے نہ کرے حکم ہے نا مسلمانوں کو حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو مومنین کو حکم ہے یا ایواللہ دین آمنوں کے ساتھ جتنی بھی آئیات ہیں یا عمر ہے یا نہیں ہے یا عمر ہے یا نہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو پورے قرآن مجید میں متقین کا جو گروہ ہے اس متقین کے گروہ کو پروردگار عالم نے کوئی حکم دیا ہی نہیں چیلنج ہے ایک بھی حکم نہیں متقین کا ذکر جب بھی آیا ہے نا ان کے مقام اور منصب کے ساتھ آیا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ مَا يُونَ اَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ بلکہ مومنین کو حکم دیا گیا اے مومنوں آگے بڑھو منزل ختم نہیں ہوئی جاؤ تقوی کی طرف جاؤ اَلِفْ لَابْ مِمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِي اُدَلِّن مُتَّقِينَ ایک حکم نہیں ہے پورے قرآن مجید تو یہ دعا بانے والوں دیکھ رہے ہیں نا کہ متقین کی جماعت وہ جماعت ہے جسے اللہ نے کوئی حکم لیا یعنی وہ سب کے قبول سب کے ہوں گے انشاءاللہ عمال لیکن پروران مجید میں جن کی زمانہ دینہ عمال کے قبول ہونے کی وہ ہے متقین کا گیا تو یہ تیہ ہو گیا نا کہ انسان مسلمان مومنین اور پھر جا کے متقین کا گروہ یہ ایک منصب ہے اب جب یہ متقین کی امامت کی دعا مانگ رہا دھوننا چاہیے نا علماء کو وہ ایک کونسا گروہ ہے جو دعا مانگ رہا ہے کہ ہمیں متقین کا امام بناتے اچھا نہیں ملتا آسان کیے دیتے ہیں پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کلوس کس کے لئے استعمال کیا ہم تو عام لوگ کو دے دیتے ہیں نا یہ عام لوگ ہیں نا بھئی یہ نبی ہے نا پیغمبر ہے نا امام ہم دے دیتے ہیں ہم کو اس تو جھگڑا کوئی نہیں کرتا دے دی 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 آپ ہم بھی دے دیتے ہیں ہمارے جو سب سے بڑا عالم ہوگا ہم بھی کہہ دیں آ بھئی ہے امام کہہ دیا آپ نے کہہ دی اللہ کا رسول جب کسی کو امام کہہ رہا ہے کہ یہ امام ہے چاہیے قیام کی حالت میں ہو چاہیے قود کی حالت میں ہو ہم ان کی امامت چاہے پھر وہ نص ہوگئی کی نہیں ہوگی اللہ کا رسول فرما رہا ہے نا یہ میرے دونوں بیٹے حسن حسین امام ہیں یہ دونوں امام چاہیے قیامت کہہ رہا ہے اسی لئے تمام مقاتب ہے شعوری اللہ شعوری طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین سیدنا امام کیوں پھر رسول نے لکب دیا تم نے میں نے تھوڑی دیا ہے میں نے تم نے نہیں دیا اور اسی لئے آپ کیاں بھی ہے ہماری میں آپ کیاں گروہ ہے جس نے وہ دوسری حدیث کو بھی رکھا ہے لیکن ہمیں معلوم ہیں ہماری ہیں وہ آل سنت کے سارے متبر کتابوں میں ہیں کتاب اللہ ہے اطرتی اہلِ بیت یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اور اہلِ بیت اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ دونوں میرے بچے امام ہیں جنگ کریں تب بھی امام ہیں یعنی اب ان کو فالو کرنے والے کو یہ یقین ہے ہاتھ نے جیتنے کا مصنع نہیں ہے ان کے سامنے ان کو یہ یقین ہے کہ جو عمل انجام دے رہے ہیں یہ نص قرآنی ہے نص رسالت ہے یہ بالکل صحیح عمل ہے امام حسن علیہ السلام اگر اس کی پیشکش کو قبول کرنے صلاح کیلئے اس نے پیشکش کی دی مخالف کی حق ہے امام حسن کربلا میں جنگ کریں تو یہ وہ عقید راشخ ہے امامت پر یہ وہی پر آئے گا جہاں انسان کو یہ یقین ہو کہ قیامت کے دن تک کا دنیا اور قیامت دنیا اور آخرت دونوں کا میرا یہ وارث ہے اور یہ میرے عمل کا ہے جو بھی عمل انجام دے رہا ہوں یہ میرا امام تو امام کس نحج پر ہونا چاہیے جو قیامت کے دن ساتھ دے گا قیامت کے دن کون ساتھ دے گا جس کے ہر عمل پر یقین ہو کہ اس کا جو عمل ہے وہ درست ہے یہ جو کہہ دے وہ حق ہے کہاں سے آگیا ہے نظریہ آئیے دو تین آیتیں اور آپ کو دیتے ہیں بس اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور یہ لوگ جو ایمان لائے عمال سالح انجام دیئے نماز قائم کی اور حالت رکو میں زکاة دا کی نہیں سمجھ بھی آئی بات آگے چلتے ہیں سورہ نیسا میں اللہ کی اطاعت کرو ایک دوسری بات جو اطاعت ہے اس میں دونوں ساتھ اطاعت ہیں رسول کوئی فرق نہیں فاصلہ نہیں ہے دونوں میں یعنی کیوں رسول کو پردہ فرمانا ہے کہ اللہ سے پیوست ہونا ہے پھر کس کی اطاعت کروں گا علی الامر کی علی الامر کون ہے یہ جو انگریز ہم پہ حاکم بن گیا تھا برسقی میں وہ علی الامر ہے علمانہ اس کو بھی علی الامر کہا تھا علی الامر ہے ظالم حاکم مسلط ہو گیا وہ علی الامر ہے ڈکٹیٹر آ گیا وہ علی الامر ہے باشا گیا بنی امیہ کا صفاق تدی وہ علی الامر ہے حجاد علی الامر ہے عبد الملیک ابنے مروان علی الامر ہے مروان علی الامر ہے بنی اعباس کے صفاق باشا یہ علی الامر ہے کون علی لمر ہے ان کی اطاعت کرو جاگ شٹی میری پہ جاؤ جو کرنا کرو میں تو علی لمر کی اطاعت کر رہا تھا وہ شراب پیتا تھا میں بھی پیتا تھا یہ کام کرتا تھا بدکاریاں میں بھی کرتا تھا تو نے حکم دیا تھا علی لمر کی اطاعت کرتا تھا کیا تباہل بچائی علی لمر کے معنی میں علی لمر کیا ہے اب آئیے عمر تو پہلے سمجھو دا کہ کیا ہے تمہیں عمر نہیں معلوم تم علی لمر کیا تلاش کرو گے عمر کی تعریف قرآن میں ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُن ارادِ ربی کا نام ہے عمر جب وہ کسی شیئر کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا ہو گئی عمر کی تعریف ہے عمر اللہ نہیں ہے عمر ارادِ رب ہے اور یہ دو تین مقاماتی ہی تعریف ہے سیم یہ یعنی ہے میں تو سورہ یاسین کے حوالہ دیکھے پڑھتا ہوں تک کسی کو ڈھوننے میں پریشانی نہ ہو جا کے ڈھونڈ لو جو آیت پڑھنا ہوں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْنَ اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُن یہ عمر ہے سمجھ میں آئی بات ہمارے برادرین جب عمر یہ ہے تو علی لمر کون ہوگا پہلے یہ تکر لیں کہ علی لمر اللہ کا رسول علی لمر ہے کے نہیں خود ہے نا علی لمر یعنی جو چاہے گا جو مانگے گا ہو جائے گا یہ ہے وہ قدرتِ موجزہ جس کو ہم موجزہ کہتے ہیں یہ وہ طاقت جس کو کہتے ہیں ولایتِ تکوینی یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے کیونکہ اللہ نے ولایت میں اعلان کیا ہے نا اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُ وَالَّذِينَ عَمْنُ اللَّذِينَ تمہارا مولا تمہارا ولی اللہ ہے رسول ہے اور یہ ہیں وہ تو خود فرمہ رہے گے تین میں اور وہاں اطاعت میں بھی تین کہ اللہ رسول اور اس لئے سارا جھڑڑا غدیرِ خم پہ آکے ختم ہوتا ہے کیونکہ غدیرِ خم میں اللہ کے رسول نے اپنی مرضی سے اعلان کیا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے اللہ کا رسول کو یہ اعلان اپنی مرضی سے جنابی یونوس علیہ السلام نے نبی نے اللہ کے نبی نے بہدہ ہو گیا تھا کہ عذاب آئے گا لیکن اللہ سے عزد نہیں لیا بس چل پڑے کہ اب تو ان پر عذاب آ رہا ہے قوم کو چھوڑ کے چلے گا جب قوم کو چھوڑ کے چلے گا تو ہم تو نہیں کہتے کہ گناہ کیا غلطی کی ہم یہ کہتے ہیں ترکہ علا کیا ترکہ علا ہوا اللہ کی طرح تنبی ہوئی ہوئی نہ تنبی رہنا پڑا ہم آئی کے شکم میں تو آپ کے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جب جنابی یونوس کے ساتھ تو پیغمبرِ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم حرفِ اللہ کی مرضی وانا پہلے اعلان کر دیتے ہیں اپنی مرضی تو ہوتی تو غدیرِ خم میں یہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہے نا یہ اپنے بعد علی الامر کی نشان دیں یہ عقیدہِ امامت کا آغاز ہے جی عقیدہِ امامت یعنی امامت کا اعلان تو اللہ کے رسول نے پہلی کر دیا تھا اس امت کے لیے لیکن یہاں بتا ہے کہ میرے بعد حادی کون ہے تمہارا من کن تو مولا بھائی چلے آپ کہتے ہیں جس جس کم ہے مولا نہیں آپ اس کو سوال یہ بنا لیں آپ تو عربی ماشاءاللہ خوب جانتے ہیں من سوال کے لیے تو آتا ہے نا من ربو کا من نبیو کا من امامو کا قبر کے جو سوالات ہیں آپ اس کو سوال کر لیں پہلے جملے کو من کن تو مولا بتاؤ کس کس کم ہے مولا فرض کر لیں نا ہم تو ترجمہ یہی کرتے ہیں نا جس جس کم ہے مولا اس کا علی مولا کچھ ہی دیکھ لیے لنہوں کے لیے فرض کر لیجے جیسے اللہ کا رسول سوال کر رہا ہے من کن تو مولا بتاؤ کس کس کم ہے مولا اب کس کس کم ہے اللہ کا رسول یہ ہے وہ وجہ یہ ہے عقیدت کی شیعہ کی عقیدت کی بنیاد جو رسول کا حکم ہے کہ میرے بعد علی الامر کون ہے میرے بعد حاکم کون ہے میرے بعد اختیار علی کے پاس اب علی کے پاس ظاہری حکمت ہو یا نہ ہو وہ امام ہے وہ امام ہے اور علی الامر ہے صحیح 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 ٹھیک ٹھیک اسی لیے جتنے بھی ولایت کے سلسلے ہیں وہ جا کے اس کے علاوہ ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ علان غدیر خوم تو اس کو پورا بیان کریں اب وہ ہمارے بعض احباب خیر ان کی مرضی ہے وہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ اب وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں وہ یوں کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ دنیاوی جو حکمت تھی وہ ان کو گئی اور یہ ولایت روحانی کیا مطلب ہے روحانی کیا مطلب ہے نہیں امام وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخر ہے سب کا ذمہ دار ہے انفرادی جتماعی خاندانی سیاسی معاشی ہر مسئلے کا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے نا کون سا زندگی کا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کے حاکمیت نہیں ہے جیسے آج میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ روحانی طور پر تو میں وہ ہوں لیکن دنیا میں میرا لیڈر پر یہ فلاں سیاسی لیڈر ہے اس کے پیچھے چل رہا جہاں پی قیامت یہیسی کی پیچھے اٹھوں گے تم تو کم سے کم اتنا یقین تو کہ جن کو میں فالو کر رہا ہوں مر بھی گیا کوئی بات نہیں میری آخرت کے زامن تو ہی نہیں ہے یہ عقیدہ امام اس کی اتنا مضبوط عقیدہ اشیاء ان کو معلوم ہے کہ دنیا ہو یہ آخرت ہو تو آج بھی ہماری گردنوں میں جس کو کہتے ہیں نا ہم تو توک نہیں کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہار ہے گلو بند ہے تو یہ ہمارا افتخار ہے کہ نبویت کے بعد بھائی یہ اگزام نہ لگاؤ جھوٹ نہ بولو ہمارا کلمہ نہیں بتا لا الہ الا اللہ محمود رسول اللہ حلی و علی اللہ بعد میں آ رہے ہیں نا علی ہم نے کب پہلے رکھا ہے جو ہم پہ بہتان باننا تاریخ میں اتنے بہتان بانے گئے ہیں اب تو یہ میڈیا آگیا بھائی کل باتیں ہماری چلی جاتی ہیں ورنہ تو اب تک وہی چل دا تھا تھوڑے سال پرے تھا کہ بچوں کو کاٹ کے دبا کر دیتے ہیں اچھا یعنی میں جہاں تک آپ کی بات کو سمجھ گیا اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ عقیدہ امامت کا آغاز وہ جناب امام علی سے ہوتا ہے نہیں نہیں کہتے ہیں کہ اعلان وہاں پر ہو گیا نا ولایت کا اعلان باقی تھا لیکن امام کا لفظ تو پہلے اللہ کا رسول استعمال کر چکا تھا پہلے استعمال کر چکا تھا اور سیدھی سی بات ہے کہ حضور کی جانے کے بعد کیا ہوگا ہماری ایسا نہیں ہے کہ حضور چلے گئے اور پھر آپ اس میں بیٹھے نوبر فیصلے ہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی رسول دنیا سے گئے ہی نہیں ہے کوئی نبی گئے ہی نہیں ہے جب تو اس نے اپنا وسیع نہیں چھوڑا جناب آدم سے شروع ہو جائی ہے سب کے عوصیہ کے نام لکھے ہیں یہ تو ہماری کتاب میں موجود ہے اسے تعلیم فرمایا کہ آپ بسی ہیں جب جائے نہیں تو پھر سب تو ایسے اس طرح سے گئے اور اللہ کا رسول جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی کتاب نہیں آئے گی کوئی دین نہیں آئے گا وہ ایسے چلا جائے گا لاواریس چھوڑ کے پوری امت کو ماذا اللہ نہیں ہو سکتا نا لہذا یہ ہے جس پر پردہ ڈالا جاتا ہے کہ نہیں ہماری ہم جانتے ہیں کہ پہرے دن سے دعوت ذلعشیرہ میں ہی اعلان کر دیتا ہے یعنی اب یوں سمجھا دوں گا چلی آپ کا سوال کنفیشن آپ کا دور کر دوں کہ دعوت کے پہرے دن سے اللہ کا رسول بتا رہا تھا کہ میرے بعد کون میرا خلیفہ میرا وسیع میرا جانشیر دعوت ذلعشیرہ کا تاریخ میں موجود ہے آپ کے جملے جو آج میری گواہی دے گا کل وہ میرا وسیع میرا وزیر ہوگا تو حضرت علی اٹھتے تھے نا بچ میں تمام گتاؤں میں شبہ حجرت بتایا اپنے بستر پر سلا کے معاخات میں بتایا معاسات میں بتایا خیبر میں بتایا خندق میں بتایا کہ کل کفر کل ایمان کے مقابلے عمر ابن عبدعوت کے مقابلے پر جائے ہیں خندق میں گئے تو آپ نے کیا فرمائے گی کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے اور جب قتل کیا دے کہ زربتو علی یوم الخندق یہ تو تاریخوں میں ہے جمولے خیبر جو فتح کی کل میں اس کو فتح دوں گا سعی بخاری کی ایسی ہے نا تو آپ شیئر سامنے کی باتیں اتنے مقامات پر لکھا لیکن نہیں اب اُلکوان کے سراحت کے ساتھ یعنی ہم تو کہہیں پہلے دن سے اپنے وسیع کا اعلان کرتی تھا کہ کون ہوگا لیکن اس کے باوجود غدیرِ خم میں مسئلہ کے فرق کیا تھا دوسرے مقامات تو اس مقام میں اچھا ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ غدیرِ خم کی حدیث وہ حدیث ہے جس کے معنی تو بدل سکتے ہیں لوگ تشریح تو بدل سکتے ہیں لیکن اس حدیث کا انکار کسی نے نہیں کیا آج تک حالکہ دیگر حدیث میں تو انہوں نے کہا نہیں ہو ہاریاں ہیں تمہاریاں نہیں ہیں تمہاریاں میریاں نہیں ہیں یہ سب ہوتا رہا اس حدیث پر نہیں ہیں حدیث سب نے لکھی کیوں اس کو بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ نہیں کہا یہ کوئی نہیں کہتا کہ نہیں کا معنی بدل دیں گے یہ کریں گے تشریح کریں گے اس کی تشریح کا معنی یہ نہیں جو بھی کرو ہاں دوست ہیں چانے والے ہیں جو بھی ہیں لیکن حدیث نہیں کیوں وجہ کیا تھی اب دیکھیں یہ حکمتِ الہی ہے کہ جتنی بھی حدیثیں ان میں گڑھ بڑھ کرنے کی کوشش کی ادھر کا ادھر لگا دیا آدھر کھا گیا آدھر رکھ دیا آدھر بھیج دیا سب مدہ نہیں کیا 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 ہوا لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ تھا اپنے بعد حادی کا اعلان اگر یہ کہیں اور ہوتا نا کہہ سکتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں بھئی کیونکہ ایک ایک روایت دس دس راویوں سے آلی ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہے تھے وہ خلفہ اس ناشر کی والی حدیث کا حل ہوا ہے کوئی کچھ اپنی اپنی مرضی سے سب نے اس کے جملے لگائے ہیں اور تشریح بھی اپنی مرضی کی کرتے ہیں کہیں بھی ہوتا ہر حدیث میں گڑ بڑھو یہ ولایت کی حدیث کہیں بھی ہوتی نا بیان یہی ہو جاتا ہمیں نہیں پتا وہ سنا تھا کچھ حدیثوں نے یہ بھی کہ انہیں نے اتنے نام لی اس کے بعد کچھ کہا تھا میں نے سنا نہیں وہ جو کچھ کہا تھا وہ کیا تھا وہ علی کا نام تھا بعض حدیث کے طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں وہ علی کا نام تھا آخر میں بھی کچھ کہا تھا میں نے سنا نہیں یہ کون تھا خیر چلو چھوڑو جانے تھا لیکن اس حدیث کو بھی دو خطبے ہیں بس ایک خم کا خطبہ ہے ایک عرفات کا خطبہ ہے مزور کا ہے اگر عرفات میں بھی بیان ہوتا ہمیں تو تھکے بھی آئے تھے خیموں میں سو رہتے ہیں ہمیں کیا بتا وہاں کہا ہوگا کواف کے دوران ہوتا مینہ میں تو ہر جدہ یہی مسئیبت تھی مزدلفان میں ہوتا رات بھر کے جائے گئے تو تھکے آتے ہیں ہم تو سو گئے میں تو پتہ ہی نہیں چھتا وہاں بھی یہ وہاں تھا ہم تو مینہ میں بہت تھا کہ تو قربانی کا جانبت ڈھونٹا دھر رہا تھا میں تو مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو نہیں ختم ہو لے کا انتظار کیا سارے قافلے جس چوک تک آتے تھے جنگشن تک وہاں تک آئے ہیں وہاں روک آئے ہیں کالین بھی نہیں بیچھا ہے پتھروں پر بٹھایا ہے کنکر اور کانٹے چھوٹے چھوٹے تاکہ یہ سو نہیں پائے کوئی یہ وہ واحد حدیث ہے کہ جس کے گواہ ایک لاکھ سے زیادہ حج آجے کر رہا ہے اور سب کے سب صاحب امور کے ساتھ کر رہا ہے اس لیے اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکا اس لیے آخر میں جو تقرار ہوئی مطلب کی کیوں ہوئی تھا کہ اب ان میں کوئی اور یہ بھی کہا کہ حاضرین غیبین تک مہنسا اب ان میں سے کوئی انکار کے قابل نہیں رہا یہ ہے آپ کے سوال کا آسان سا جواب سمجھ یہ اعلان تو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن وہ یہ آلی بات تھی یہاں ابھی سادیس کا کہے اب یہ صرف یہ کہا نہیں کہ جو مجھ سے محبت کا تحریص محبت کا کتنی بار کہے چونکہ مواسات میں نہیں کہا مواقعات میں نہیں کہا یہ حضرت علی کے لیے بھی ہے یہ کتنی حدیث ہیں یہ سرائی امپورٹن جو کہیں ان کو بولارو جو پیچھے رہے یعنی منصب تفعیص کیا ہے اور کس کے حکم سے سب کہتے ہیں کہ آخری آیت یعنی آخری آیات میں سے کہتے ہیں جی بلکل ایسے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ احکام پسند کیا منطب احکام تو آ چکے ہیں سب ہو چکا حدیبی ہو چکا جہاد ہو چکا سب ہو چکا آپ کیا ہے یہ تھا وہ الہی منصب فائضہ فرق تفنسا وائلہ رب کا فرق نصب کرو اپنے رب کی طرف واپس پلٹ کرو یہ ہمارے عقیدیں کہ میں نے خلاصہ بتا دیا آپ کو نہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے عقیدہ ہے اب ہاں مجھے بھی زیادہ تفصیلات کے علمی تھا آج آپ نے ماشاءاللہ پوری قرآن مجید اور تسلسل کے ساتھ انبیاء کی تاریخ کے ساتھ اور حدیث عام آدمی کو معلوم تو ہو جائے نا بھئی نہ مانے آپ لیکن ہم پہ الزام نہ لگائے توہمت نہ لگائے جھوٹے اور پڑے لکھے لوگ جب یہ عرکت کرتے ہیں جب اور تکلیف ہوتی ہے کہ چلو جاہل آدمی بچارہ جو انپڑے اس کے دوبارے پڑے لکھے کہ آپ اپنے آپ کو اسکالر کر رہے ہیں اور آپ کس کس طرح کے بہتان باندھ رہے ہیں ہم پر کہ ہم حضور سے پڑھا دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں بھئی ہم سے تو پوچھ رہی نا آپ ہم کہیں کہاں چلے گا ہم یہی پر ہیں چودہ سو سال سے آپ کے ساتھ ہیں میرا خیال ہے کہ اتنا کافی ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ کا جزاکم اللہ سلام علیکم و برحمت اللہ برحمت اللہ برحمت اللہ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے آمین اور آپ جو نیک کام انجام دے رہے ہیں اس کام میں آپ کے اور برکت عطا فرمائے آمین اور یہی دعا ہے آخر میں میری کے پروردگار آپ جو دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ارض ہے چاہے وہ کسی بھی مکتب کے بھائی یہ جھگڑوں کا زمانہ نہیں ہے فتنوں کا زمانہ نہیں ہے یہ وہی اسرائیل اور امریکہ وغیرہ کی سازشیں ہیں جو ہمارا بیڑا گھر کر رہے ہیں نہ پڑیئے جھگڑوں کوئی علچہ نے پوچھ رہے ہیں کسی بھی مکتب کے عالم سے پوچھ لیجئے جس مکتب کے بارے میں آپ کو علچہ نے جا کے اسے پوچھ رہے ہیں جھگڑا مت کیجئے آپس میں اپنی گلیوں میں محبتوں کی جگہ نفرتیں نہ ڈالیئے جس محبتوں سے ہم رہتے تھے ان محبتوں کو واپس لے کے آئے یہ پروردگار ہے ہمارے ایسے دوستوں کی توفقات میں اضافہ فرمائے جو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ما شاء اللہ مجاہد آدمی ہیں اور ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں وہ ہماری اندو برادری میں بھی چلے جاتے ہیں یا مسیح برادری میں بھی چلے جاتے ہیں اللہ ان کو اپنی زمان میں رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ